تو کیسے ہو آپ لوگ الورد والو تو آپ کا سواگت ہے ہماری اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم آئے ہیں تو سب سے پہلے سروعات کرتے ہیں بھول بھرتری بابا کی جے میں امید کرتا ہوں کہ آپ الورد میں اس مانسون سیزن میں بارس کا بھرپور آنند لے رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک صدحہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ بارس میں جو بھی نہر ہیں نالے ہیں تو ان سے تھوڑا دور ہی رہیے گا کیونکہ اس بارس کے موسم میں کچھ عجیبوں گریب گھٹنا ہے دیکھنے کو مل رہی ہے آس پاس کے علاقوں میں تو آپ پلیز ان سے دور رہیے گا جی ہاں الور اور الور کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو بے سبری سے انتظار رہتا ہے بھرتری بابا جی کے میلے کا تو آج اس الور اور بھرتری سپیشل ویڈیو میں آج میں بات کرنے والا ہوں یاتا یات سوویدہ کی اور جیسا کی ہمیں معلوم پڑا ہے کہ بھادر پد ماس کے سکل پکشی اسٹمی کو لوک دیوتا جو ہے بھرتری جی ان کا میلہ ہوتا ہے اور وہ اس بار آ رہی ہے گیارہ ستمبر کو جی ہاں الور میں گیارہ ستمبر کو بھرتری جی کا میلہ لگنے والا ہے تو وہ وقت آنے ہی والا ہے آج تاریخ ہو چکی ہے تیس اگست اور کچھ ہی ساٹاٹ دنوں بعد ہی میلہ سٹارٹ ہونے والا ہے بھرتری بابا جی کا تو اس کے بارے میں ہم آپ اس ویڈیو میں جانکری دینے جا رہے ہیں جی ہاں بھرتری اور پانڈوپول میلے کے لیے روڈویز کی طرف سے قریب 111 بسے چلائی جائیں گی لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف بھرتری بابا جی کے جو میلے کے لیے جو بسیز ہوں گی اس کی جانکری دینے والا ہوں پانڈوپول میلے کے لیے جو بسیز کی سویدہ اس کی جانکری آپ کو کل ویڈیو میں ملے گی جو کل 31 تاریخ کو پلوڑ ہوگی اور ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو متسین اگر آگار ہے ان کی طرف سے بھرتری جی میلے میں جانے کے لیے سردہالوں کی سویدہ کے لیے 9 سے 12 ستمبر تک بھرتری بابا جی کے لیے 24 گھنٹے بسے چلائی جائیں گی اور اسی کے لیے بس ٹینڈ پر الگ الگ ٹکٹ وینڈو بھی بنای جائیں گی اور اب بات کرتے ہیں کہ بھرتری جی دھام میں بس ٹینڈ کہاں بنایا جائے گا بھرتری ترائے سے 300 میٹر پہلے الور کی طرف ایک اے اس تھائی بس ٹینڈ بنایا جائے گا روڈویج کی طرف سے جہاں تک آپ کو روڈویج بس لے کر جائیں گی اور وہیں سے آپ کو بس واپس الور کے لیے ملے گی تو یہ تو اپ ڈیٹ تھی یاتا یات سویدہ کی جو روڈویج کی طرف سے دی جا رہی ہے میلے کے لیے لیکن اس کے علاوہ ایک اور اپ ڈیٹ میں دینا چاہتا ہوں کہ جو بھرتری مندر کے پجاریوں نے جو مالا کھڑے ایس جی اے میں ان کو جو اپ ڈیٹ تھی ہے یا پھر جو پرانا اتحاس پتایا ہے بھرتری جی کا تو اس کے انسار بھرتری بابا کو پرشاد میں کھیل اور مرمرے کا پرشاد نہیں چڑھتا ہے تو اس لیے اس بار بھرتری بابا جی کے میلے میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ بھرتری میلے میں پولتین مرمرے اور کھیل بیچنے جرمانہ لگے گا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں کہ اس بار بھرتری جی کے میلے میں پلاسٹک ملہ پولتین تھیلیاں نہیں یوز کر سکتے دکاندار مرمرے اور کھیل بھی نہیں بیچ سکتے ہیں کیونکہ جیسا پجاریوں نے بتایا ہے کہ بھرتری جی کو کھیل وے مرمرے کا پرشاد نہیں چڑھتا ہے اس لیے کیا ہوتا ہے کہ کھیل مرمرے سستے ہوتے ہیں تو دکاندار انہیں بیچتے ہیں لیکن پجاریوں کے انسار سردھالوج کھیل اور مرمرے کا پرشاد پولتین پر روک ہے جس سے ونے جی پولتین کی تھیلی کھا کر بیمار نہیں ہو مرے نہیں اس لیے بھرتری میلے میں 6 ستمبر سے مرمرے وے کھیل کے پرشاد بیچنے پولتین کی تھیلی کے اپیوگ پر روک لگائی ہے تو ایک ہی اپ ڈیٹ تھی نہیں جو مجھے ابھی معلوم چلی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ ایک ویڈیو تھی چھوٹی سی بھرتری جی سپیشل ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا جو روڈویج کی طرف سے جو فیسلیٹی دی جا رہی ہیں اس کے بارے میں اور ایک جو نئی اپ ڈیٹ کی پولتین کھیل مرمرے اس بار نہیں بیچ سکیں گے دکندار تو یہ تھی ایک اپ ڈیٹ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہو لائک کر کے بتائیے گا اور کمنٹ میں ضرور لکھئے گا بھرتری بابا کی جے تب تک ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں جو کی کل آئے گی پانڈو پول میلے کی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے بھرتری بابا کیجئے رادی رادی